بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر زنیر منیر آج کے ٹوپک میں ہم ڈسکس کریں گے ایف یو ای ہے ٹرانسپرانٹ کے کچھ ریزلٹس آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ہم پانچ سال سے فیصلہ باد میں ہے ٹرانسپرانٹ کر رہے ہیں تو کچھ آپ کو اس کے ریزلٹس دکھاتے ہیں اس سلائٹ شو میں موسیقی 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 جی یہ تھے کچھ ایکسیلنٹ ریزلٹس آف مایکرو پنچ ایفیوئی ہیر ٹرانسپلانٹ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی جو ہیر لائن ہے کتنی نیچرل ہے جو نیچرل ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بڑا میٹر کرتے ہیں اس ڈریکشن میں آپ نے سائٹس منائی ہیں یعنی ایک تو سب سے پہلے تو کمال اس چیز میں ہوتا ہے کہ آپ نے گرافٹس کیسے نکال لے گرافٹس کے ساتھ سکن کا کچھ پورشن آنا چاہیے جس میں سبیشیس گلینڈ ہوتے ہیں پھر بالوں کی گروہ کے ہنڈرڈ پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے پلیسنگ کیسے کرنی ہے اور سائٹس کی ڈریکشن کیسے بنانی ہے جس سے ٹوٹلی نیچرل لوگ آئے اگر آپ کی ڈریکشن ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کی ہیر لائن ہے وہ ایر ریگولر ہوگی اور نیچرل لوگنگ نہیں آئے گی سر پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ہم سے ریٹس کے بارے میں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے ریٹس کتنے تو میری پیشنٹ کو یہی ایڈوائیس ہے کہ آپ ریٹس پہ ڈاکٹر سار ڈسکس نہ کریں آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ ہمیں کتنے نمبر آف گرافٹس لگائیں گے کس ڈریکشن میں لگائیں گے نیچرل لوگ آئے گی یا نہیں آئے گی اس چیز پہ آپ ہمارے سار ڈسکشن کریں inação فوکس ہوتا ہے نہ کہ آپ ریزلٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ کوالٹی کے بارے میں کم پوچھتے ہیں اور ریٹس کے بارے میں ڈسکونٹس کے بارے میں زیادہ پوچھتے ہیں تو میین چیز جو میٹر کرتی ہے وہ ہوتی ہے نیچرل ہیئر لائن لوک میں آنے کے لیے کہ آپ نے کس ڈریکشن میں آپ نے گرافٹس امپلانٹ کیے ہیں تو یہ چیز میین میٹر کرتی ہے کہ آپ کی جو پورا آپ کا ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے نیچرل لوکنگ میں آئے نہ کہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کسی کوائک سے یا کسی ٹیکنیشنز وغیرہ سے ہیر ٹرانسپلانٹ کرائے ہوتے ہیں کسی بال کی ڈریکشن اس طرف جا رہی ہے کسی بال کی ڈریکشن اس طرف جا رہی ہے تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں ہیر ٹرانسپلانٹ میں جو پرفیشنل ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان چیزوں کو بڑا مدن نظر رکھتے ہیں اور آپ نے اب کلپ میں دیکھا ہوگا سیکونس کے ساتھ بال لگے ہوئے ہیں کہ کسی یہ بے ترتیبے ٹائپ بال نہیں لگے ہوئے ایک سیکونس میں بال لگے ہوئے تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں تو میرے سارے کلائنٹس کسٹمر سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایرزرٹز پہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں کوالٹی کا ڈاکٹر سے آگے پوچھیں نہ کہ ڈسکونٹس ریٹس کیا ہیں اس پہ آپ کریں پیشنٹ کا سوال پہلا ہوتا چاہیے کہ نمبر آف گرافٹس آپ مجھے کتنے ریکوائرڈ ہیں اور آپ کتنے لگائیں گے میکسیمم نمبر آف گرافٹس لگائیں پھر ہی تھیکنس کے ساتھ ڈینسٹی کے ساتھ آپ کا ریزرٹ آتا ہے امید ہے کہ آپ یہ ہماری کلپ جس میں ہم نے آپ کو FUE ہیر ٹرانسپلانٹ کے کچھ ریزرٹس دکھائے آپ ان سے مطمئن ہوئے ہوں گے کوئی بھی آپ کو ہیر ٹرانسپلانٹ کے مطلق یعنی آپ کے کتنے نمبر آف گرافٹس لگیں گے آپ ہمیں اس ویٹس اپ نمبر پہ اپنی تصویر ویٹس اپ کر سکتے ہیں اپنی سر کی تصویر اس پہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کتنے نمبر آف گرافٹس آپ کو چاہیے اور کتنے نمبر آف گرافٹس ہم آپ کے لگائیں گے اور کتنا ہم آپ کو میکسیمم اچھا ریزرٹ دے سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی